بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اعلان کیا تھا اس نے اپنے نتائج دکھانا شروع کر دی ہے کل علی من گھنڈاپور جب اسلامباد کا رخ کر رہے تھے تو ان کے اکب میں بھی فوج تحینات کر دی گئی تھی تو علی من گھنڈاپور کے پاس نہ اسلامباد آنے کا اپشن مچا تھا نہ واپس جانے کا اپشن بچا تھا رات انہوں نے پتھر گھر میں گزاری اور وہاں پر انہوں نے آرام کیا صبح ان کے کافلے چلے تو اسلامباد کے چاروں طرف فوج ہی فوج تھی تو علی من گھنڈاپور اور ان کے ساتھی نہ آگے جانے کے ل ہے ان کو راستہ ملنا تھا نہ واپسی کی کوئی صورتحال تھی تو پھر انہوں نے تیہ کیا کہ وہ شارٹ کٹ راستے اپنائیں گے اور اسلامباد میں جو وزیراعلا ہاؤس ہے وہاں تک جانے کوشش کریں گے کیونکہ اگر علی منگڑاپور وزیراعلا ہاؤس پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی گرفتاری نہیں ہوگی تو ان کو بقیدہ راستہ بھی دیا گیا پیغام لیے اور دیے جا رہے تھے بقیدہ ریاست کے کچھ لوگ علی منگڑاپور سے رابطے میں تھے تو علی منگڑاپور جو ہے وہ وہ کہتے رہا گلیوں گلی اور کٹی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے ندی نالوں سے ہوتے ہوئے دریا پہاڑ جنگل بور کرتے ہوئے وہ اسلامباد میں داخل ہوئے اور سیدھے حیبر پختونہ ہاؤس تشریف لے گئے جہاں پر انہوں نے سوچا کہ وہ آرام فرمائیں گے اور اس کے بعد ان کی جو فوج ہے وہ اسلامباد میں داخل ہو جائے گی تو اس کی قیادت فرمائیں گے تو علی منگڑاپور کا کافلہ تو ڈی چوک نہیں پہنچ سکا ڈی چوک سے پہلے ہی ان کی کئی جگہ پہ پولیس سے اور پھر فوج سے مربیڑ ہوئی پھر بھی جو لوگ راول پنڈی اور اسلامباد کے اندر مقیم ہیں انہوں نے آج پھر ڈی چوک جانے کوشی کی تو ذراعی کہتے ہیں کہ چائنہ چوک کے آس پاس جو ہے کچھ لوگ پہنچے وہاں پر لاتھی چارڈ شیلنگ اور پتھراؤ ہوا ہے تو ذراعی کہتے ہیں پی ڈی اے کے تقریباً کوئی سات اٹھ سو لوگ جو ہیں وہ پنڈی کی حدود میں داخل ہوئے اور یہ جو کافلہ تھا یہ پتھر گڑ کٹی پہاڑی مقام پر کافلے ہٹا کر راستہ کلیر کرنے میں کامیاب ہوا اور رات گئے پھر یہ چھبیس نمبر چونگی پر کارکڑوں نے ایک کرین اور ایک موٹسیکل کو بھی آگے لگا دی کچھ گاڑیاں جلائی گئی اور کافلے کے کچھ شرکہ اسلامباد میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے لیکن اب جو چھوٹے موٹے کافلے جگہ جگہ بٹے ہوئے ہیں جن کی کوئی ترتیب نہیں وہ کہیں کہیں پولیس کے ساتھ ان کی موٹ بڑھو رہی ہے لیکن اسلامباد کا ریڈ زون مکمل طور پر سیف ہے وہاں پہ تحریکن صاحب کے کارکن اس طرح داخل نہیں ہو سکے کارکن آنکھ بچا کر یا بہت زیادہ جذبہ شوق شہادت میں گز گئے اور ان کو مار بگایا گیا کچھ لوگ کو گرسار بھی کیا گیا ہے تو چائنہ چوک جنہ اونوی جنہ اونوی اور دیگر مقامات وہاں پر کارکن اور پولیس میں آنکھ مچھولی شیلنگ اور پتھراؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا تو یہ اسلامباد کے نیٹیل ہے لاہور میں بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے لاہور میں بھی کارکنوں نے منارے پاکستان پہنچنے کوشش کی تو لاہور میں تو کل رات سے فیاریاں تھی رات گئے بھی کچھ لوگوں گرفتار کیا گیا ہے اور پی ٹی کے ذرائے کہتی ہے کہ وہ ہزار کے قریب کارکن گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن پی ٹی کے لوگ منارے پاکستان تو بہت دور کی بات ہے اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹے سکے کیونکہ لاہور میں اس طرح کا کوئی بھی نہ لیڈر موجود تھا نہ کوئی کافلہ موجود تھا وکلا نے تھوڑی بہت جو ہے وہ جد جد کی اور ایوان ایدر میں پی ٹی کی جو وکلا ونگ ہے اس نے وہاں پہ کال دے رہی تھی کو سو ڈیٹھ سو وکلا جمع ہوئے انہوں نے ایوان ایدر سے باہر نکلنے کوشش کی پولیس کے ساتھ ان کی موڑ بیڑ ہوئی آپس میں تعلق کلامی ہوئی اور وکلا آپ کو بتا ہے وہ آپ سے باہر ہو گئے انہوں نے گالیاں والیاں دی پتر وطر مانے کوشش کی جس سے کئی پولیس والے زخمی ہوئے تو پھر جواب میں پولیس نے ان کو دھکیل کر واپس ایوان ایدر کی عمارت میں واپس کیا وہاں پہ شیلنگ بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر رینجر طلب کرنا پڑی تو لاہور کا جو جی پیو چوک ہے کچیری چوک جو کلاتا ہے وہ آہ میدان جنگ بنا رہا تو وکلا کی طرف سے تھوڑی بہت لاہور کے اندر ایکٹیویٹی اندر آئی باقی پجاب کے دیگر شہروں میں جو ہے وہ ہو کا علم رہا اور لوگ زیادہ ٹی وی کے آگے یا سوشل میڈیا پر ہی یہ دیکھنے مسروح رہے کہ بندگی ہے تو تحریک انصاف کا یہ احتجاج بھی وڑ گیا ہے اور اس لیے وڑا ہے کہ اس کا کوئی سر پہلی نہیں تھا آہ نہ اس کا کوئی مقصد نظر آتا تھا نہ پی ٹی کے پاس وہ سٹریٹ پاور ہے یہ درست ہے کہ پی ٹی کے پاس اب بھی چند جیالے موجود ہیں آہ جو سڑکوں پر نکل سکتے ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ ریاستی داروں کو شکست دے سکیں تو پی ٹی جو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے رہی تھی اور ساتھ ہی یونینیمسل یعنی اس کے ساتھ ہی آہ عمران خان الہور میں بھی لوگوں کو کال دے دی اٹک میں بھی دے دی آہ سرگودہ سے بھی کہا گیا پی ٹی کے لوگ نکلیں گے فیصل آباد سے بھی آہ تمام شہروں میں تیاریاں کی گئی تھی لیکن آہ آج چونکہ عمران خان کی سالگرہ بھی تھی کیجوں پر کیک بھی کٹا گیا ہے اور پی ٹی کے لوگ کیک بھی کھاتے رہے اور چھتن بھی کھاتے رہے دونوں یعنی مزے انہوں نے ایک ساتھ لیا پتہ رہی کس کا مزہ زیادہ تھا لیکن آہ یہ اپنا شوق جنون ہوتا ہے تو ان کا جنون ہے عمران خان تو وہ باہر نکلے ہیں لیکن اس جنون کے بارے میں یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اِنَّا لِلَّا وَنَّا لَحِ رَاجَونَ کیونکہ بے مقصد احتجاج بے مقصد تحریک اور ڈائریکشن لیس آہ کوئی بھی آپ کام کرے گے تو اس کا انجاب اسی طرح ہوتا ہے تو بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہے ان کا جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بہن نکالا جائے اس چویٹ مومنٹ شروع کی جائے جو اسلامباد کا رکھ کرے اسلامباد میں جو حکمران بیٹھے ہیں ان کے اوپر پریشر بیلڈو اور اس لیے علی بن گھنڈا پور صاحب دورانے آہ جب وہ کافلے کی قیادت کر رہے تھے تو بار بار یہ ایناؤنس کر رہے تھے وہ قیادہ کہ جس کو بات کرنی ہے عمران حان سے کریں مجھ سے کوئی بات نہ کریں تو عمران حان صاحب تو ٹیبل سے جا کے اور وہاں پہ انتظار میں بیٹھ رہے تھے کہ شاید کوئی کال آجائے شاید کوئی آہ وردی میں ملبوس شخص جو ہے وہ بھاگتا ہوا ہے کہ خاص افصانوں ماف کر دو غلطی ہو گئی یہ آپ احتجاج وغیرہ ختم کریں باہر ایک گاڑی کھڑی ہے جس کے اوپر جھنڈا لگا ہے آپ کو سیدھے ہم ایوان وزیراعظم لے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک تو ایسا نہیں ہو سکا اگر اگلے گھنٹے میں کچھ ایسا ہو جاتا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہر شاک پہ ان لو بیٹھا ہے تو انجام گلستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک عمران خان صاحب سے کسی نے رابطہ نہیں کیا عمران خان تو دور کی بات ہے پی ٹی آئی کی کسی رہنما سے رابطہ نہیں ہوا ہاں علی بن گھنڈاپور کے حوالے سے بعض لوگ یہ شبہ ضرور ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی یہ جو گرفتاری ہے یا ان کا جو حراست ملیا جانا ہے یہ بھی ان کی ایک پلاننگ ہے ملی بھگت ہے وہ خود ہی انہوں نے چکے اس معاملے کا کوئی انجام نہیں ہو سکتا تھا علی بن گھنڈاپور کہاں تک جو ہے وہ آہ کافلے کو لیڈ کرتا کل صبح سے وہ نکلا ہوا تھا اور اس کی نید بھی پوری نہیں ہوئی تھی پھر شاہد بھی انہوں نے چکھنا ہوتا ہے تو شاہد کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے زیادہ در قائم رہنا اس لئے وہ کل رات پتھر گھڑ میں قیام وزیر ہو گئے تھے آج انہوں نے کی پی کی ہاؤس پہنچ کر آرام فرمانا تھا استرانت کرنی تھی کہ رینجر پولس پہنچ گئی اور اسی دوران جو ہے وہ اسلامباد کی ایک عدالے نے ان کے نقابلے زمانت وارن گرفتاری بھی جاری کر دیئے تھے آہ جس میں ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت پر پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو پر ایک اصلہ اور شراب براندگی کا کیس ہے اس کیس میں یہ پیش نہیں ہوتے آہ بہت دفعہ ان کے وارنٹ جاری ہوئے تو اب جو فائنل وارنٹ جاری ہوئے وہ ہے انبیلیبل وارنٹ یعنی ان کی زمانت نہیں ہو سکتی تو اس کے فوری بات جو کہہ دیوں کہ وین پولیس سب جو کی پی کی ہاؤس پہنچ گئی کیونکہ الیوین گھنڈا پور صاحب کو موقع دیا گیا راستہ بنا کہ پہنچے جناب کیفی کے ہاؤس ورنہ تو اسلامباد سیل بنتا وہ پہنچ نہیں سکتے تھے کسی بھی طرح سے اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی سرکاری پورٹوکول کے بیانے سے پہنچ گئے تو یہ بھی غلط ہے ان کو مقاعدہ سیف پیسنج دیا گیا تھا کہ آپ تو نکلیں اب کافلہ اور علی مین گھنڈا پر دونوں کا تعلق آپس میں پہلے توڑا گیا اور کافلہ پھر لیڈر لیس ہو گیا اور علی مین گھنڈا پر سب اپنے گھنڈریالہ ہاؤس جو کہ اسلامباد کے اندر ساتھ ساتھ ہی ہے بلوچستان ہاؤس پنجاب ہاؤس جہاں پہ چارہ صوبوں کے جو گھنڈریالہ ہے ان کے سمجھلے ہینڈکوارٹ رہے ہیں سب آفیس ہے ان کو وہی درجہ حاصل ہوتا ہے جو کہ کسی کیپٹل میں سی ایم ہاؤس کو حاصل ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بھی چڑیہ کا بچے پار نہیں مار سکتا ہے لیکن یہاں پر آگے فوج کرنی تھی رینجر تھی پولیس تھی ایلیٹ فورس تھی اور لان انفورسمنٹ ایجنسیاں بہت ساری تھی تو جیسے ہی علی مین گھنڈا پور صاحب پہنچے ہیں پیچھے پیچھے پولیس پہنچ گئی انہوں نے وارنڈ دکھائے اب وہاں پہ پولیس کو انہوں نے گھاس نہیں ڈالی تھوڑی درجہ میں رینجر بھی آ گئی اور پتہ جلا باہر فوج کی گاڑیاں بھی کھڑی ہو گئے تو علی مین گھنڈا پور صاحب نے ہتھیار پھینک دیے ہاتھ کھڑے کر دیے لیکن تھوڑی دربہ سرکاری درائی نے اس سے انکار کر دیا ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا سرکاری درائی کا دعوی ہے کہ ہم نے علی مین گھنڈا پور صاحب کو بتا دیا کہ آپ کیونکہ اسلامباد کے ٹیٹریٹری میں آ گئے ہیں وزیر اللہ ہاؤس میں موجود ہے آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ ریاست پر حملہ آور ہو ہے آپ نے ریاستی اداروں کو آہ نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ہے پولیس کے اوپر حملے کیا ہے اور مسلح جتھا لے کر آئے ہیں تو آپ کے اوپر بہت سارے چارجز فریم ہیں اس علاوہ السلامباد کے ایک عدالہ نے آپ کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں تو آپ کا اگلا جو قدم ہے وہ جیل میں ہوگا تو چونکہ یہ وزیر اللہ ہاؤس ہے اس کے اندر بقاعدہ گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی تو تاوکم سانی آپ اس کے اندر موجود رہیں آپ نے جیسے پاؤں باہر دھرا آپ کو دھر لیا جائے گا جس کا ایک مطلب تو یہ کہ آپ تب تک وزیر اللہ ہاؤس کے اندر رہیں جب تک آپ کو عدالتیں آہ بیل نہیں دی 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 تھی یا آپ کو آہ کو رلیف نہیں دی 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 تھی دو دن گزارے اور پھر پیر کو ان کو عدالتوں سے کوئی نہ کوئی بیل مل جائے گی آہ اگر سلامباد سے ملتی ان کو پشاور آئی کو آرڈر کر دی گی انہیں گرفتار نہ کیا جائے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی پھر وہ کہتے رہا نیوے نیوے اکے واپس کے بھی جا سکتے ہیں ایک تو ان کے پاس آپشن یہ ہے میرا خلی ہے یہی سب سے محفوظ راستہ ہے اس چیز کو آہ یعنی ختم کرنے کے لیے تو جو ان کی اپنے قریبی ساتھی ہے انہوں نے شور مشاہ دیا کہ پکڑ لیا گیا جناب وہ کہتے رہا نادان دوست سے دانہ دشون بہتر ہے ان کا ایک نادان دوست بھی ہے برسر سیف اس نے شور مشاہ دیا علی بن گھنڈاپور سے رابطہ نہیں ہو رہا موائل فون بند ہو گئے بھائی جیمر لگے ہوئے اسلامباد میں موائل سروس موطل ہے تو اس نے پہلے سب سے کہا جو پکڑے گئے پھر عمر یوم نے کہا وہ پکڑے گئے پھر ان کے بھائی فیصل بن گھنڈاپور نے کہا ان کو آہ گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو غیر قرونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے آہ کیپی کے ہاؤس جو وہ ٹیریٹری ہوتی ہے آہ صوبے کی تو یہ بات درست ہے کارونی طور پر وہاں سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا آہ یہ ان لافل ایکٹ ہوگا لیکن اگر وہ وہاں سے باہر نکلیں گے تو یقینی طور پر پکڑے جائے گا تو اب یہ خبر ہے کہ ان کا جو کیپی کے ہاؤس ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور اس پورے ایونیو میں اینٹری اور ایگزٹ جو ہے وہ آہ پولیس اور رینجر کی مرضی سے ہو رہی ہے آہ ہو سکتا اس کے بعد وہ اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیں لیکن کے پی کے ہاؤس جو ہے آہ یہ سمجھ لے کہ وہاں ان کو ہاؤس ریس کر دیا گیا ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے تو جو کافلہ ہے وہ اگلے چند گھنٹوں میں تیتر بیتر ہو جائے گا تھوڑے بہت لوگ لوگ ہے اب معاملہ یہ کہ وہ واپس کیسے جائیں گے کیونکہ آہ پیچھے فوج کھڑی ہے لیکن اگر میرا خیال ہے کہ زیادہ مضاہمت نہ ہوئی تو ان کو واپس جانے کا راستہ دے دیا جائے گا کیونکہ اگر علی بن گھڑاپور اسلامباد سے آہ واپس جانے کوشش کرتے تو وہ راستے میں دھر لیے جاتے تو ان کو سینڈوی بنانے کا پروگرام تھا تو کسی سینڈے نے انہیں مشورہ دیا ہے چاہے یہ مشورہ ان کے اپنی جماعت کی طرف سے آیا وکیلوں کی طرف سے آیا ہے یا یہ کوئی پلاننگ کا حصہ ہے کہ وہ کے پی کے ہاؤس جائے اور وہاں اپنے آپ کو سیو کر لے اور وہ سیو ہو گئے ہے ورنہ امران خان نے انہوں نے جانی چھڑنی سی امران خان نے ان کو آرڈر دے رکھا کہ تُو کوڑے دے بھیگے جا سیبہ سلار بن اور تُو نے ڈی چاک میں پہنچ کے نعرہ لگانا ہے اور تلوار لہرانی ہے اور بس اگلے لبے جیل کے دروازے ٹوٹ جانے ہیں کل کوئی آہ شاکت بسرا نامی ایک سیاستدان ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آہ ہم جو ہے وہ اڈیالا جیل کا رکھ کر سکتے ہیں ہمیں اگر روکا گیا تو تو بھائی فوراں پہنچو اور ڈیالا جیل امران خان انتظار کر رہے ہیں کس بات کا آپ لوگ انہیں آہ یعنی تکلیف دے رہے ہیں جائے آہ کیوں نہیں تحریک انصاف کے لوگ ڈی چوک جانے کی بجائے ڈیالا جیل جائے جا کے امران خان کو رہا کریں تو گڑا پر جو ہے پڑھا گیا جو اور آزم سواتی اور کئی اور لوگ بھی سنائے کہ ان کے ساتھ ہی ہے اب دوسری خبر ہے عریمہ خان جو اس وقت بیسٹ اپشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے احتیاج کرے بیسٹ اپشن یہ کہ اگر وہ باہر نکلیں اور ان کو کوئی صورت نظر نہ آئے تو فوری طور پر گرفتاری دے دیں علیمہ خان اور عزمہ خان نے بھی کل گرفتاری دے دی آرام سے پولیس میں بیٹھی ہو چلیں گی ٹیٹا بائی وے کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ کچھ خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا تھا ہفتے کو انہیں عدالت میں پیش کیا جانا تھا اگر ان کی گرفتاری طور پر ایک درخواست ظاہر کی گئی تو عدالوں نے ایک بیلپ مقرر کر دیا ہے آہ ان کی بازیابی کے لیے کہ ڈھونڈے علیمہ خان اور عزمہ خان کہاں ہیں اب وہ بیلپ جو ہے اس کو کہا گیا کہ ساتھ روز کے اندر اندر ان کو تلاش کر کے آہ دیکھا جائے تھانو وہاں پوچھا جائے کہ ان کو کس نے گرفتار کیا کہاں پر ہیں آہ ایسے ملزمان جن کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا پولیس انہیں غیر قرونی خلاست میں رکھتی ہے تو پھر ان کو بیلپ جو کے ذریعے ریکاور کیا جاتا ہے تو بیلپ مقرر ہو گیا اب علیمہ خان اور عزمہ خان کے بارے میں نے پہلے بودے تھے کہ انجل چھوڑ دیا جائے گا انہیں آہ زیادہ دیر خلاست میں رکھ رہے ہیں کوئی ارادہ نہیں تو جو لوگ اپنی مردی سے گرفتاریاں دے رہے ہیں جو لوگ بتاون کر رہے ہیں آہ جو لوگ عمران خان کی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہیں لیکن حقائق کو سمجھتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا بہت ریلیف دینا تو بنتا ہے چاہے وہ گھنڈاپور ہو چاہے وہ خان صرف کی بہنیں ہو چاہے کوئی اور ہو تو گھنڈاپور کو بھی اس لیے کے پی کے ہاؤس پہنچایا گیا کہ جناب آپ بیٹھیں آرام کریں اور اپنے لیے راستہ نکالے اور نکالے پدلی گلی جو لیلی آپ کو ایک اور بیکنی نیوز دیتے ہیں میری باتوں کے دورانی خبر آگی کہ پشاور ہائی کورڈ نے علی من گھنڈاپور کی گرفتاری روک دی ہے بقیدہ پشاور ہائی کورڈ میں فوری طور پر کھلوا کر درخواست ظاہر کی گئی اور بتایا گیا کہ جی علی من گھنڈاپور جو کہ وزیراعلا کے پی کے ہیں ان کو وفاق اور پنجاب حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو ان کو روکا جائے تو پشاور ہائی کورڈ نے فوری طور پر اس درخواست کو انٹرٹین کیا اور یہ حکومت سادر کیا کہ علی من گھنڈاپور کو گرفتار نہ کیا جائے میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ ان کو یہ موقع دیا گیا اور یہ ان کے لئے سب سے بہتر راستہ اور آپشن تھا کہ ان کو پشاور ہائی کورڈ کے در یہ کوئی ریلیف دلایا جائے تو ان کو ریلیف مل گیا ہے اب وہ دو دن اور رہتے ہیں یا نہیں رہتے آہ کیونکہ میں آپ کو شروع میں تو بتا چکا ہوں کہ آہ کہانی کیا چل رہی ہے تو یہ جو سلام بعد میں ڈی چوک میں جو انہوں نے کرنا کرنا تھا وہ تو اس کی کہانی ہو گئی ہے ختم چیپٹر ہو گیا کلوز علی من گھنڈاپور آج واپس چلے جائے کل چلے جائے پرسو چلے جائے آہ وہ واپس چلے جائیں گے آہ میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی سنگین نویت کا مقدمہ آہ یا ایف آئی آر کاٹ کے ان کو روکا جائے گا کیونکہ وہ صوبے کے وزیراعالہ ہے اور آہ وزیراعالہ کو گرفتار کرنا جگینی طور پر صوبے کے اندر ان ریس پیلا کرنا ہے وہ ان کی گرفتاری کے بعد پھر یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ ایک گورنر آج جو ہے وہ لگ رہے اور آہ گورنر آئی لگانے کیا تو جب تک علی من گھنڈاپور موجود ہے اب علی من گھنڈاپور ایک جماعت کا لیڈر ہے اس کا میمبر ہے اب ان کا جو چیر مہر ہے جو ان کا سرور ہے اس کو ہی چین نہیں ہے اس نے ہی سب کو آہ وہ کہتے ہیں نا دنڈا دے رکھا ہے تو پھر آہ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے ورنہ کال عمران خان علی من گھنڈاپور جاں کسی اور کو وزیراعالہ نامزد کر دے گا اور ساری پارٹی علی من گھنڈاپور کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی تو کیا کریں گے تو علی من گھنڈاپور نے اپنی ہترل امکان کوشش جو آخری ایفٹ تھی وہ تو دکھانی تھی وہ انہوں نے دکھا دی ہے تو علی من گھنڈاپور صاحب سے کسی کو کوئی گلنہ شکوا ہونا نہیں چاہیے آہ سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کی بیجا خواہشات کو آہ عملی جامعہ پہنانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور ریاست کے آہ ساتھ جو ہے وہ اپنی آہ اس کو ان کو ییسر کہہ کے خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے پی ٹی اے کے احتجاج رکھانے کے لیے بقیدہ اسلامرہ راہی کورٹ بھی بھی درخواست ظاہر کی گئی اور آج اسلامرہ راہی کورٹ بھی ہفتے بلو چھوٹی کے دن بھی کھولی اور چیف جیس نے اس کیس کی سماعت کی اور پوچھا کہ چیف جیس نے آہ حکومتی لوگوں سے کہ کیوں آپ نے یہ بند کیا اور شہر سارا آہ اور یہ کہا کہ ایک چیز یاد رکھنے چاہیے کہ شہریوں کی حقوق ہوتے ہیں ہر شہری کے حقوق کے ساتھ دیگر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے سیکرٹی داخلہ کو انہیں بلایا اور ان کو بلا کر آہ ان سے صورتحال پوچھی تو چیف جیس اسلامرہ راہی کورٹ نے احتجاج کوانے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں لاہور میں جو ایوانِ عدل میں آہ مکلہ اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا ہے اس میں آہ چھے سے زائد مکلہ گرفتار کیے گئے ہیں اور آہ ایک پولیس والا بھی زخمی ہوا ہے کانسٹیبر بلال کو سر اور آنکھ کے قریب جو ہے وہ چھوٹے آئی ہیں اس کے علاوہ ایک ناخشکوار اس کے علاوہ ایک اور بڑی افسوسنا خبر آہ شبالی وزرستان سے آئی جہاں خوارج کے ساتھ آہ موڑ بھیڑ ہوئی ہے پاک فوج کے جوانوں کی لیفٹنٹ کرنل سمیت چھے جوان شہید ہوئے ہیں شبالی وزرستان کے علاقے میں آہ یہ واقعہ پہ شہ سپن بولدم آئیس پی آر کے مطابق شبالی وزرستان کے علاقے سپن وام میں فوج آپریشن کر رہی تھی آہ وہاں پہ دشتگردوں کی اطلاع تھی تو لیفٹنٹ کرنل محمد علی اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ نائک محمد اللہ لائسنیک اختر زمان لائسنیک شاہید اللہ لائسنیک یوسف علی اور سپائی جمیل احمد شامل تھے پورٹی تری ائر اولڈ لیفٹنٹ کرنل محمد علی شاکت کا تعلق فیصلہ باز سے ہے اور آہ ان کی سوگوران میں اہلی اور تین بچے شامل ہیں تیس سالہ لائسنیک محمد اللہ خیبر سے اور تیس سالہ لائسنیک اختر زمان لکی مروت سے انتیس سالہ شاہید اللہ ٹانگ سے اور آہ اکتیس سالہ اللہ لائسنیک یوسف علی کا تعلق لوئر اور اگزئی سے ہے جبکہ چھبیس سالہ سپاہی جمیل احمد کا تعلق سواد سے ہے تو ان کی نمازی جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کی گئی جس میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر اور سینئر حاضر سیروس فوجی اور سیول حقام نے شرکت کی ہے اور انہیں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ مردحاق کر دیا گیا لیکن جوانوں نے جامشان نوش کرنے سے قبل جو ہے وہ آہ بہت سے فارج کو جو نم واصل کر دیا تھا اس کا پنجاب حکوم نے لاہور سمیت مختلف اضلاع میں رینجر کو طلب کر لیا اور فوج کی طلبی کے لیے سمری بھیج دی ہے پنجاب حکوم نے وفاقی حکومت سے فوج تیناتی کرنے کی استعداد کی ہے اور فوج کی تیناتی کے لیے محکمہ داخلہ کو خط لکھا ہے سبائی حکومت نے صوبے کے چھے اضلاع میں فوج کو طلب کیا ہے تو رینجر جو ہے وہ لاہور میں گشت کر رہی ہے حساس امارتوں ائرپورٹ اور دیگر مقامات پر جو ہے وہ رینجر کے ایلکار آہ ڈیوٹی پر لگا دیے گئے ہیں اس کے علاوہ سلامات کی ذلع انتظامیہ نے وفاقی دار الکومت میں تینات فوج کو حاصل اختیرات کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا ہے آہ جس میں بتایا گیا کہ صورتحال کشیدہ ہونے پر فوج کو ہر قسم کی کاروائی کی اختیرات حاصل ہوں گے اور مقامی کمانڈر وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کاروائی کرے گا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فوج کو شرپسند اناثر کلاف کاروائی کرنے اور گرفتاری کی اختیرات دے دیے گئے ہیں لاتی چارج آسو گیس کی بھی اجازت ہوگی طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا شرپسندوں کی موجودگی یا خطرات کی اطلاعات پر فوج کاروائی کرے گی تو علی بن گڑھاپور کے حوالے سے وزیر داخلہ موسیٰ نکوی نے آج یہ کہا تھا کہ انہوں نے ریڈ لائن کروس کر دی ہے تو اگر گرفتاری ہوئی ہے تو پھر ان کے اس بیان کے بعد ہوئی ہوگی تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹ اسلامباد اور لاہور میں ابھی مظاہریں جاری ہیں کئی کئی پولیس اور مظاہرین میں آنکھ مچھولی ہو رہی ہے لیکن کوئی بڑا موب یا کوئی بڑا حجوم کہیں بھی ایسا نظر نہیں آیا آج جسے کہا جائے کہ پی ٹی ای اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن ان شہروں میں عام آدمی کے زندگی بڑی حد تک متاثر ہو رہی ہے تو اب تک کے لئے اتنے میں آپ سے ملکات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گردن و اگلوں کو بہت خیار لگی ہے